ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم تو ریالیٹی ٹی وی دوستو کرنسی نوٹ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں لیکن شاید ہم ان کرنسی نوٹ پر دھیان نہیں دیتے کہ ان پر لکھا کیا اور کیوں ہے ایک سو کے نوٹ میں ایک بہت بڑی غلطی کیا ہے یہ سب چیزیں آپ اس ویڈیو میں جانیں گے سب سے پہلے تو پاکستانی کرنسی کی تاریخ پر بات کرتے ہیں جو میں آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں 1947 میں پاکستان بننے کے فورن بعد پاکستان کو کرنسی نوٹس کی ضرورت تھی اس وقت پاکستان نے عارضی طور پر بریٹش انڈین سکھے اور نوٹس استعمال کرنا شروع کر دیئے ان نوٹس پر بس الہدہ سے پاکستان پرنٹ کر دیا جاتا تھا 1948 میں پاکستان نے اپنی کرنسی جاری کرنا شروع کی پانچ دس اور ایک سو روپے کے نوٹس 1949 میں پاکستان میں دو روپے کا نوٹ چھاپا گیا جس میں سیکیورٹی فیچرز بھی رکھے گئے جیسا کہ وارٹر مارک اور سیکیورٹی تھریڈ وغیرہ یہ دو روپے کے نوٹس تین زبانوں میں چھاپے گئے تھے اردو انگلش اور بنگالی دوستو پاکستانی کرنسی کی مکمل تاریخ آپ میری ایک اور ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اب بات کرتے ہیں کہ پاکستانی نوٹس کے پیچھے کیا بنا گوا ہوتا ہے اس سے پہلے ایک اور انٹریسنگ چیز ہمارے نوٹس پر لکھی ایک تحریر ہے عامل حاضر کو مطالبہ پر ادا کرے گا اس کا مطلب کیا ہے ہم مثال پانچ سو کے نوٹ کی لیتے ہیں اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ سٹیٹ بینک ہمیں اس پانچ سو کے نوٹ کے بدلے پانچ سو کی ویلیو جتنے ہی دوسرے نوٹس دے دے گی دراصل پہلے لوگ کرنسی نوٹس کو دے کر سونا لے لیا کرتے تھے لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد سے یہ پریکٹس ختم ہو گئی یعنی اب اس کا مطلب ہے کہ حکومت ہمیں پانچ سو کے نوٹ کی جگہ اتنی ہی ویلیو کے دوسرے نوٹس ہمارے مطالبے پر دے دے گی دوستو اب نوٹس کے پیچھے کیا بنا ہوا ہے وہ جانتے ہیں ہمارے دس روپے کے نوٹ کے پیچھے خیبر پاس کی تصویر بنی ہوئی ہے جو خیبر پختونخواہ میں ہے اسے باب خیبر بھی کہتے ہیں اس گیٹ کو 1963 میں ایوب خان کی حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا بات اگر 20 روپے کی نوٹ کی کریں تو اس کے پیچھے مہنجو دارو کی تصویر ہے جو کہ سندھ میں موجود ہے مہنجو دارو دنیا کے سب سے پرانے موڈرن شہروں میں سے ایک تھا کہتے ہیں کہ کبھی یہاں 40,000 لوگ رہا کرتے تھے اسی کی تصویر 20 روپے کے نوٹ کے پیچھے موجود ہے دوستو 50 روپے کے نوٹ کے پیچھے کیٹو کی تصویر بنی ہوئی ہے پہاڑ ہے کیٹو کو کراکرم پیک بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کراکرم پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے یہ گلگت بلتستان میں موجود ہے 50 روپے کے نوٹ کے پیچھے اس کا نام اور ستائے سمندر سے اس کی اونچائی یعنی 8,611 میٹرز بھی لکھی ہوئی ہے دوستو 100 روپے کے نوٹ پر میں آخر میں بات کروں گا کیونکہ اس میں ایک عجیب سی غلطی ہے جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا 500 روپے کے نوٹ کے پیچھے لاہور میں موجود بادشاہی مسجد کی تصویر بنی ہوئی ہے بادشاہی مسجد کو آج سے تقریباً ساڑھے تین سو سال پہلے سکسٹین سیونٹی ون سے سکسٹین سیونٹی تھری کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا اس کو مغل بادشاہ اورنگزیب نے تعمیر کروایا تھا دوستو 1000 روپے کے نوٹ کے پیچھے اسلامیہ کالج یونیورسٹی کی تصویر بنی ہوئی ہے جو پشاور میں موجود ہے اس یونیورسٹی کو 1913 میں بنایا گیا تھا 5000 کے نوٹ کے پیچھے اسلام آباد میں موجود فیصل مسجد کی تصویر بنی ہوئی ہے فیصل مسجد کی تعمیر 1986 میں مکمل ہوئی تھی اس کو سعودی بادشاہ کنگ فیصل بن عبدالعزیز نے تعمیر کروایا تھا اور دوستو آخر میں 100 روپے کے نوٹ کی بات کرتے ہیں اور اس میں موجود ایک غلطی کی 100 روپے کے نوٹ کے پیچھے قائدی آزم کی ریزیڈنسی کی تصویر بنی ہوئی ہے جہاں کبھی قائدی آزم رہتے تھے اس تصویر کے ساتھ لکھا ہے قائدی آزم ریزیڈنسی زیارت کوئٹا یعنی دوستو اس نوٹ سے ایسا لگتا ہے جیسے زیارت کوئٹا کے اندر موجود کوئی جگہ ہے حالانکہ زیارت کوئٹا سے 130 کلومیٹرز دور نہ صرف ایک علیہدہ شہر ہے بلکہ ایک علیہدہ ڈسٹرک بھی ہے اس کا کوئٹا سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ سوچیں کہ کوئی جگہ حیدر آباد میں ہو اور ہم اس کے ساتھ کراچی لکھ دیں یا پھر کوئی جگہ گجرانوالا میں ہو اور ہم اس کے ساتھ لہور لکھ دیں یا پھر کوئی جگہ مردان میں ہو اور ہم اس کے ساتھ پشاور لکھ دیں ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کوئی لوجک نہیں بنتی یہاں زیارت کے ساتھ بلوچستان لکھنا چاہیے کیونکہ زیارت بلوچستان کے اندر آتا ہے کوئٹا اور زیارت دو علیہدہ علیہدہ شہر ہیں جو ایک دوسرے سے ایک سو تیس کلومیٹرز دور ہیں میرے پاس جتنے بھی ایک سو روپے کے نوٹس ہیں ان سب پر یہی لکھا ہے اس ایشو کو ایک آدمی محمد محسن نے پہلی دفعہ اٹھایا تھا میں نہیں جانتا کہ نئے سو روپے کے نوٹس پر اس کو صحیح کیا گیا ہے یا آج بھی ہر سو کے نوٹ پر زیارت کے ساتھ کوئٹا ہی لکھا ہوا ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں